یہ جودپور کا مہامندر علاقہ ہے جہاں پیترک آواز ہے اور وہاں اشو گیلوت پہنچے تقریباً دس بجے سب سے پہلے اپنی بہن کے یہاں پر گئے اور اس کے بعد اپنے پیترک آواز گئے وہاں پر انہوں نے اپنے ماتا پتا کی تصویروں کو پرنام کیا اور اس کے بعد اپنے پرانے محلے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اشو گیلوت مدان کیندر تک پہنچے ہیں اور دیکھیں کہ اس طریقے کی گہما گہمی مدان کیندر پر ہے اور اسی طریقے کی بھیڑ پورے علاقے میں تھی جب اشو گیلوت گاڑی سے اترے اور مدان کیندر تک پہنچنے تک بڑے بوڑے بزرگ سے لے کر کے جو نئے بچے ہیں وہ اپنے پردیش کے مخبنطری کو دیکھنے کے لیے اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ اپنے پرانے اشو گیلوت کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کے باہر آئے ہوئے تھے اور اشو گیلوت نے کسی کو بھی نراش نہیں کیا لگ بھگ سب سے وہ ملتے ہوئے مدان کیندر پر پہنچے ہیں اور فیلحال اشو گیلوت مدان کرنے کے لیے اندر جا رہے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ لوگ یہیں جوتپور کے رہنے والے ہیں آج اسی علاقے کے رہنے والے ہیں تو کس مددے پر مدان ہو رہا ہے مدان چرین جیو پچاس لاک چلنڈر اشو گیلوت کے کام پر ہو رہا ہے ان کے نام پر نہیں ہو رہا کام کیا دل سے کانگریس ویڈ سے نام ہی کافی ہے اور کام ہی کافی ہے نام اسوک ہے اور بھرت کا چن بھی اسوک چکر ہے ہمارے دلوں کے راجہ سردار پورا سے تو وہ انٹھانوے سے لگاتار جیت رہے ہیں لیکن لگاتار لگاتار یہاں سے چلیے جیت جائیں لگاتار دو بار مکھی منتری نہیں بن پاتے وہ اس بار وہ کسکپوری یوگ پار ان کے کنڈلی میں یوگ ہے شاہب ڈبل اور مکھی منتری بنے کا سمرتکوں کو کافی بھروسہ ہے اور اس بار امید ہے کہ ریواز بدلے گا اور اس بار جو ان کے کام ہیں وہ ان کو دوبارہ سے سرکار میں لائیں گے ایک بڑے بزرگ یہاں پر ہیں آپ کا نام کیا ہے مریندہ سنگھ کچھوار 80 years آپ نے ان کو شروع سے دیکھا ہوگا آج کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں تین بار کے مکھی منتری پھر سے اپنے علاقے میں پہنچے ہیں چو سی بار کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہنڈیٹ پرسن چو سی بار مکھی منتری بنیں گے پورا رائستان ان کے ساتھ میں ہے ان کی جو یوزنا ہے ان کے جو کام ہے ان کے جو کرم ہے وہ ان کو ساتھ دے رہے ہیں اور پورا رائستان ان کی طرف دیکھ رہا ہے آپ نے تو یوہ آشو گیلوت کو بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے کی 1977 میں پہلی بار یہاں سے چناؤں لڑا ہرہا کی وہ جیت نہیں پائے تھے تب سے لے کر اب تک کا جو سفر ہے آشو گیلوت کا اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں صرف چار آزار بوٹوں سے وہ آ رہے تھے 77 کے اندر میں لگاتا رہا ہوں ان کے ساتھ میں تھا اور اب تک ساتھ جوڑا ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پورا بشوہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار چوتی بار وہ اوشے بنیں گے باتیں یاد ہیں بلکل یاد ہے کیوں نہیں تو میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا رومانہ کل دیر رات شو گیلوت نے کچھ پترکاروں سے ملاقات کی میں بھی موجود تھا ان سے ہم نے پوچھا کہ لگاتار دھواندھار پچار کے بعد آپ نے جودپور میں سردارپورہ علاقے میں دور ٹو دور کیمپین کیا کیسا ایکسپیرینس رہا انہوں نے کہا کہ جب میں یوہ تھا تب جو لوگ اشو گیلوت زنداباد کے نعرے لگاتے تھے ان کے اب پوتے ہو گئے ہیں اور وہ بھی اشو گیلوت زنداباد کے نعرے لگا رہے ہیں تو اشو گیلوت کی سیاست پچاس سالوں کی ہے تین پیڑیاں اس دوران بڑی ہو گئی سردارپورہ تو ان کا گھڑ ہے یہاں سے وہ پچیس سالوں سے جیت رہے ہیں اس بار بھی بہت مشکل اس کے ان کے سامنے نہیں آئے گی بی جے پی کے جو امیدوار ہے وہ پہلی بار میدان میں آئے ہیں لیکن بڑی چنوٹی ان کے سامنے یہ ہے کہ کیا وہ لگاتار دوسری بار مکھی منتری بن پائیں گے اشو گیلوت جی کی پتنی میرے ساتھ ہیں ایک بار ذرا آپ نشان دکھا دیجئے جو آپ نے مددان کیا اور آپ نے کس مددے پر مددان کیا ساپ کی سبھی اسکیموں سبھی گارانٹیوں اور سبھی یوزناؤں اور ان کے اچھے کاریوں کو وہ دیا چوتھی بار مکھی منتری بنتا ہوا آپ دیکھنا چاہتی ہیں اشو گیلوت کو بلکل بندنا چاہیے اور کانگریس کی سرکار بندنی چاہیے یہ کام نہ کر سکتے ہیں باقی ہائی کمانڈ کرتا ہے کیا اشو گی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا وہ کسی پرکار کتنا کانفیڈنس ہو یا کیا وہ نروس ہے فل کانفیڈنس انڈر کرنٹ چل رہا ہے کانگریس کا ووٹنگ انڈر کرنٹ ہے سب لوگ کانگریس کو ہی ووٹ کریں گے یلو جی کی بہو بھی میرے ساتھ ہے اپنے کو انٹروڈیوز کر دیجئے پلیز اور میں دیکھ رہا ہوں ساری گارانٹیاں آپ نے موائل فون کے پیچھے لگائی ہوئی ہیں تو ان گارانٹیوں پر کتنا بھروسہ جلتا کو ہوگا یہ گارانٹیاں ابھی نئی سرکار بننے کی ہے اس سے پہلے کی یوجنہیں لاغو ہو چکی اور لوگوں کے گھر تک پہنچ چکی ہے چیرن جی وی یوجنہ ہوئی درگٹنا بیما ہوئی اور مہیلاؤں کو سلنڈر اب جو سستہ دیا جائے گا چار سو روپے کا وہ بے شک اشوک گہلو سرکار ہی پہلی بار بھارت میں کرے گی کتنا کٹھن رہا ہے بیٹے کچھ دنوں کا لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ اشوک جی بھی کیمپین کر رہے تھے ویباب جی بھی کر رہے تھے آپ لوگ بھی کر رہے تھے تو اس بار کا چناؤں کتنا کٹھن آپ مانتی ہیں اشوک گہلو کے لیے کتنا اہم ہے یہ چناؤں اتحاس بدلنے والا ہے کانگریس دوبارہ سے سرکار بنائے گی ایسا ریپیٹیشن کبھی ہوا نہیں ہے اتحاس بدلنے جا رہا ہے تو کٹھنہ ہی کیسی ہے پورا وصواس ہے اور بہو کیا چاہتی ہے اشوک جی ایک بار مکہ منتری بنے بہو کی بات نہیں ہے دیش کی ساری بہووں کی بات ہے کہ وہ مکہ منتری اشوک گہلو کوئی پنہ دیکھنا چاہتی ہیں سرکار ریپیٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کا گیس کا سلنڈر سستہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کو مکہ منتری کا چہرہ گھوشت کرنا چاہیے تھا چناؤں سے پہلے فائدہ ہوتا یہ ان کا ڈیسیزن ہے آپ کی کیا رائے ہے ایسا ہوتا تو بھی ابھی بھی سب کو پتا ہے بتائے بینائی پتا ہے ان کا پلاڈلا مکہ منتری کون ہے تو رومانہ اشوک گہلو کی پتنی اور ان کی بہو مدان کر کے نکلی ہیں اور کونفیڈنس ویکت کر رہی ہیں کہ ایک بار پھر سرکار بنے گی اور ایک بار پھر اشوک گہلو مکہ منتری بنے گے